بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام برٹس کلیشن کراچی یوٹیوب چینل کے معجزز ویورز کو اسلام علیکم میرا نام سے یہ شانوسرت ہے تو ویورز علل صبح آپ کے لیے ہر اتوار کو جال ریٹ اپ ڈیٹ کیے جاتے ہیں گیارہ تاریخ چوتہ مئنہ دو ہزار اکیس کو یہ جال ریٹ اپ ڈیٹ کیے جا رہے ہیں تو ویورز بجیز پتھے کے ریٹ جو ہیں چھ سو روپے ہیں اور بجیز میں ایڈل جو ہیں وہ سات سو روپے آٹھ سو روپے تک بھی بجیز ایڈل کا جوڑا لیا جا سکتا ہے فیشر کا چونکہ کچھ جال والوں کے پاس آرڈر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ فیشر کے ریٹ نوٹ فرما لیجئے سولہ سو روپے میں فیشر کا پتھا لیا جائے گا اور دو ہزار روپے میں اس کا ایڈل ٹیا جائے گا لوٹینو کی بات کر لے تو لوٹینو دو ہزار روپے اکیس سو روپے تک پتھوں کا جوڑا لیا جا سکتا ہے اور باتیس سو سے لے کر پینتیس سو روپے تک لوٹینو کا ایڈل جوڑا لیا جا سکتا ہے کلل لبورٹس اٹھارہ انیس سو روپے کے اس کے پتھوں کے ریٹ ہیں اور چھبیس سے ستائیس سو روپے بڑوں کے ریٹ ہیں بلو پسناٹا کی بات کر لیں تو سولہ سو روپے بلو پسناٹا کا پتھوں کا جوڑا لیا جائے گا اور بائیس سو سے تیس سو روپے تک ایڈل کا جوڑا لیا جائے گا کریم کوکٹیل کی بات کر لیں تو 3500 روپے میں پٹھوں کا جوڑا ہے کریم کوکٹیل میں اور 4500 سے 4700 تک جو ہے اڈلٹ جوڑا لیا جائے گا گریے کوکٹیل کی بات کر لیں تو گریے کوکٹیل 2000 روپے میں پٹھوں کا جوڑا لیا جائے گا 2700 روپے میں گریے کوکٹیل کا اڈلٹ جوڑا لیا جائے گا 2200 روپے میں پرل کوکٹیل کا پٹھوں کا جوڑا لیا جائے گا تین ہزار روپے تک پل کوکٹیل کے اڈلٹ کا جوڑا لیا جائے گا ڈف کی بات کر لے تو ڈف سولہ سو روپے میں لی جا سکتی ہے اڈلٹ اور اگر کسی کے پاس پٹھوں کے ڈف ہیں تو پیر ہیں پٹھوں کے ڈف کے تو آئی رنگ ہونا ضروری ہے کیونکہ آئی رنگ میں سیلف مانا جاتا ہے ڈف کا پٹھا تو اس وجہ سے اس کے ریڈ ہزار سے گیارہ سو روپے تک لیا جائے گا جاوہ کا کلر کوئی بھی ہو گرے ہو وائٹ ہو یا بلیک جاوہ ہو یہ جال ریڈ پر بائیس سو سے تیس سو روپے تک لی جا سکتی ہے فنچ کے ریڈ جو ہے نظبتاً نو سو روپے تک جوڑا لیا جائے گا اڈلٹ کا پٹھوں کا فنچ کا جوڑا نہیں لیا جاتا اور کسی کے پاس اینو کوکٹیل ہیں تو سات ہزار روپے کا اینو کوکٹیل کا جوڑا اڈلٹ کا لیا جائے گا اور ساڑھے چھ ہزار روپے کا اینو کا پٹھوں کا جوڑا لیا جائے گا تو ویورڈز یہ تھے جال کے ریڈ جو کہ آپ جب صبح مارکٹ جانے سے پہلے آپ کو ریڈ اپ ڈیٹ اس لیے کر دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کا ایک ذہن بن جائے کہ صبح جال کے ریڈ غیر حتمی طور پر یہ ہو سکتے ہیں اور جب آپ مارکٹ جاتے ہیں آپ کو کوئی بھی جال والا اچھے ریڈ دے رہا ہو آپ اس کو اپنے بڑھ دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کو یہ لگے کہ نہیں یار یہ جال ریڈ غلط ہیں تو یہ جال ریڈ غیر حتمی ہوتے ہیں یہ غلط نہیں ہوتے جب آپ مارکٹ پہنچتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی پرندہ کم میں لے رہا ہوتا ہے کوئی پرندہ زیادہ میں لے رہا ہوتا ہے اور اگر آپ کے بڑھ اچھے ہیں تو آپ کو کم لینے والا بھی زیادہ ریڈ دے سکتا ہے یہ آپ کے اوپر منصر ہے کہ آپ زیادہ ریڈ میں اپنے بڑھ قسط مہارس سے بیشتے ہیں تو ویورس یہ تھے جال کریٹ اور آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ صبح جب آپ اپنے پرندے لے کر جائیں مارکٹ تو اس کے لئے تھنڈک کا مناسب انتظام کر کے لے کر جائیں ساتھ میں سپریے لے کر جائیں اور ہلکا سا باریک سا کپڑا کیج کے اوپر ڈال لیں اور اس سپریے سے آپ کپڑے کو گیلا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو پرندہ ہے وہ ایکزاست نہ ہو اس کو گرمی نہ لگے بہت آسانی طور پر وہ آپ اس کو بیش سکیں دوسرے ساریف کو دے سکیں تو ویورس امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ایک گزارش آپ کو اچھی لگی ہوگی سیزیشن کہ آپ اپنے برڈز کو احتیاط سے مارکٹ لے کے جائیں گرمی سے بچائیں اگر برڈ ہاں پے گا گرمی لگے گی تو بیمار ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ایکسپائر بھی ہو جائے تو اس وجہ سے اگر آپ کی ذمہ داری ہے برڈز کی کہ آپ برڈز کو اچھے طریقے سے رکھیں اور فروق کریں تو بھی وہ سہت مند برڈز ہونا چاہیے تو دیجئے جا سیشان اسرت کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھی سی معلومت کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگے بان